اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے کتاب مارکسی فلسفہ اور جدید سائنس جس کے رائٹر ہے ایلین ورس اور ایڈ گرانٹ اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے گوشت گزار کروں گا آج یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ ترجمہ ہوئی ہے ابو فراد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا طبقاتی جدوجہد پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے جملہ حقوق میں پروڈیکشن عابد حسین پرنٹرز حادی حنیف پرنٹرز لاہور سنہیں اشاعت جو ہے وہ دو ہزار بارہ کی ہے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کتاب کی فیرس پڑھ کر آپ کے سماتوں کے حوالے کروں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کتاب کے اندر کون کون سے مضامین موجود ہیں اور کن کن معلومات پر ان مضامین کو لکھا گیا فیرس کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ سب سے پہلے مصنفین کے بارے میں دوسری ہیڈنگ اظہار تشکر تیسری ہیڈنگ دوسرے ایڈیشن کے لیے مصنف کا پیش لفظ چوتھی ہیڈنگ فیصلہ تیرہ ہاتھوں میں ڈاکٹر لاند خان منو بھائی پاچھویں ہیڈنگ پیش لفظ پہلا ایڈیشن حصہ اول دلیل اور ادم دلیل تعرف شعور کی سست قدمی دلیل کی ادم دلیلی میں تبدیلی معاشرے کا برحان اور سائز نمبر دو فلسفہ اور مذہب کیا ہمیں فلسفے کی ضرورت ہے مذہب کا کردار محنت کی تقسیم مادیت اور خیال پرستی نمبر تین جتلیاتی مادیت جتلیات کیا ہے ہر چیز روا دوا ہے مقدار کا میار مینڈلیف کا دوری جدول عبوری مراحل نامیاتی اور غیر نامیاتی کل اور جس پیشیدہ ساخت والے اجسام انقلاب کا سالماتی عمل زندین کا اتفاق اور باہم اندھمام مذبت اور منفی جہری انشقاق مقالب قدبین نفی کی نفی سرمائے کی جدلیات نمبر چار رسمی منطق اور جدلیات قیاز منطقی کیا ہے کیا منطق سوچنا سکاتی ہے قانون شناک کی حدود منطق اور زر جہری دنیا جدید منطق نوٹس حصہ اول حصہ دوم کی مرکزی ہیڈنگ زمان مکان اور حرکت نمبر پانچ طبعیات میں انقلاب لہرے یا زرات کونٹم میں کانیات مادے کی گمشودگی مادے کی ایٹیں نمبر چھے لاتیقن اور خیال پرستی اصول لاتیقن معروضیت بمقابلہ موضوعیت پسندی سببیت اور اتفاق میکانیزم انیسویں صدی کیا پیش گوئی ممکن ہے لازمہ اور حادثہ کے بارے میں حیکل کی رائے جبریت اور انتشار مارکسزم اور آزادی نمبر سات نظریہ اضافیت وقت کیا ہے وقت اور فلسفہ نیوٹن اور ہیگل اضافیت عام نظریہ اضافیت اشیاء کے باہم رشتے وقت کی پیمائش مسئلہ حل نہیں ہوا خیال پرستانہ توضیحات میک اور ازباتیت پسندی وقت اور بلٹزمین نظریہ اضافیت اور روزن سیارے نمبر آٹھ وقت کا تیر ہر حرکیات کا دوسرا قانون انتشار سے نظم و ضد کا ظہور نمبر نو بگ بینگ علم کائنات ڈاپلر اثر اس نظریہ نے کیسے فروق پایا نظریہ فرات تاریخ مادہ بچاؤ کے لیے نوٹرے نوکہ کا استعمال مستقل درد سر یا حبل کی مشکل حشر اور آلہ دماغ پلازمہ کائنات آئینسٹائن اور بگ بینگ نوٹرون ستارے اسٹیفن ہاکنگ کیا وحدتوں کا وجود ہے ایک خالی تجرید خلا میں خیالات نظام شمسی کی ابتداء نوٹس حصہ دوم حصہ سوم کی مرکزی ہیڈنگ زندگی ذہن اور مادہ نمبر دس ارضیات کی جدلیات ویکنز کا نظریہ پلیٹ ٹیک ٹونکس کیا ہے پہاڑوں کی تخلیق اور زلزلے زیر زبین عوامل نمبر گیارہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا اپرین اور ایلنگس زندگی کا آغاز کیسے ہوا حیات کا انقلاب آفرین آغاز حیات کی ابتدائی اشکال زیائی تعلیف اور جنسی افضائش نسل کمبری اہد کا زبردست فروغ پودے اور جانور بڑی ناپیدگیاں سوس مارو کا درد اہد میان حیاتیاں سوس مارکیوں ناپید ہو گئے فلکیاتی دہشت گرد نمبر بارہ انسان کا انقلابی جنم آزار سازی کا کردار معاشرطی تنظیم انسانی ارتقاء پر پیش کردہ مفروض انگلز اور انسان کی شروعات کیا بن مانس آزار بنا سکتے ہیں انسان اور زبان زہن کی تخلیق مغز کی پہلی دماغ ایک مشین مغز کیا ہے مغز کا ارتقاء قوت گویائی کی اہمیت بچے کی سوچ اور زبان بریکٹ بول چال آنکھیں ہاتھ اور مغز وائے گاڑ سکی اور پیجے زبان کا ظہور فکر کی استراکیت نمبر چودہ مارکسیزم اور داروانزم داروان کی تدریدیت کوئی ترقی نہیں مارکسیزم اور داروانزم داروان اور مالتس سوشل داروزم نمبر پندرہ خودغرص مورسا جینیات جین اور ماحول ذہانت اور جین مقیاس ذہانت اسلاح نسل کا علم جرم اور جینیات نسل پرستی اور جینیات خودغرص جین جینیات کا مستقبل نوٹس حصہ سوم حصہ چاروں کی مرکزی ہیڈنگ انتشار سے نظم و ضد کا ظہور نمبر سولہ کیا ریاضی حقیقت کی اکاسی کرتی ہے ریاضی میں تضادات کیا لا امتنائیت کا وجود ہے دی کلکولس ریاضی کا برہان انتشار اور پیچیدگی منڈل بروڈس فریکٹرل مقدار اور میار نمبر سترہ نظریہ انتشار تقسیم محبت انتشار اور جدلیات نمبر اٹھارہ نظریہ علم سائنسی طریق کار کیا ہے تضربیت کی حدود جدلیات کے خلاف تعصب اسٹالزم اور مارکسزم کی مسخص شدہ تصویر نمبر نمبر انیس بیگانگی اور انسانیت کا مستقبل سرمایہ داری ایک تاریخ بن کوچے میں تزداد بددسور موجود ہے بیروزگاری کی لانت بیگانگی مارکس اور بیگانگی اخلاقیات لا محدود امکانات مستقبل کو واپسی سوشلزم اور جماریات سوچنے والے اور کام کرنے والے انسانیت اور کائنات نوٹس حصہ چہارم یہاں تک اس کتاب کا اختتام ہو گیا یہ تھی اس کتاب کی فیرست انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر ہم اس کتاب کے حوالے سے تفسیرہ کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ برکات موسیقی